ہیلو فرنس ٹیکنیکل ٹیکل یوڈوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو ریلوے ایل پی اینڈ ٹیکنیشین سی ویڈی ٹو کے ٹیکنیکل پورسن کے سلیبس کے اکارڈنگ مہت پور پرشنوں کا شما ویس کیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سبی پرشن آپ کی پریچھا کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوں گی یہ ویڈیو کا ففت پارٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک پیچھے کے پارٹس کو ووچ نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دیا ہے آپ وہاں سے ویڈیو کو ووچ کر سکتے ہیں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ پی ڈی ایف ڈی ڈی ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں دوستو 500 ٹیکنیکل ایم سی کی کوئی سیریز میں مہت پور پرشنوں کو شامل کیا گیا ہے جو آپ کی سبھی ٹیکنیکل پریچھا جیسے ڈی ڈی ڈو ڈی 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 ڈیو، ڈی 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 ڈل کی آنی کی بہا اٹوامیک ڈیسرٹ سینڈرpaidیا ٹیوب بال آپیرٹر اورनیشر فیکٹری سیل آئی او سیل آدھی پریچھاؤں کے لیے رانبار ثابیت ہوں گی اور ان پریچھنوں کی وییلیو آپ کو دوستو تبہی سمجھ میں آئے گی جب آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے اور یہ سب ہی پرشن آپ کو پریچھا میں شفلتا کہ مقام تک اوشح پہنچائیں گی اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے accept کرتے ہیں یعنی کہ کس طرح میں لیتے ہیں positive یا negative کیونکہ جہاں چاہاں وہاں رہا تو چلتے ہیں پرشن کی اور آج کا ہمارا 76 یعنی کہ 63 پرشن ہے which of the following hammer can be used for stretching اور پیننگ دا میٹل نمیلکھت میں سے کون سا hammer کا اپیوگ دھاتو stretching یا پیننگ کے لیے کیا جاتا ہے تو آپسن ہے آپ کا آپسن اے cross pin hammer آپسن بی بال pin hammer آپسن سی سیڈ دھا پین hammer یا آپسن ڈی soft hammer دوستو جو ہم دھاتو دھاتو کی stretching یا پیننگ کے لیے ہم cross pin hammer کا یوچ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں اے option آپ کا right ہے دوستو hammer کے پارٹس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کے hammer کے پارٹس ہوتے ہیں پین first wedge آپ کا eye hole cheek face اور handle اور دوستو جو کبھی کبھی دار exam question پیپر میں یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ marking کرنے کے لیے engineering ہتھاوڑے کا weight کتنا ہوتا ہے دوستو جو ہم marking کرتے ہیں اس engineering ہتھاوڑے کا weight 200 gram ہونا چاہیے یعنی 250 gram اور دوستو آپ کا جو soft hammer ہوتا ہے جیسے کوئی finish job ہے اس پہ اگر ہم machine wise میں اگر ہم اس job کو set کرتے ہیں تو ہم اسے بیٹھانے کے لیے set کرنے کے لیے soft hammer کا use کرتے ہیں مرطے میں اگلے پرس کی اور the point angle off the center punch is center punch کا point code ہوتا ہے 30 degree option A option B 45 degree option C 90 degree option D 25 degree دوستو جو center punch ہوتا ہے اس کا point code ہوتا ہے 90 degree دوستو اس center punch کا use ہم چن کو چوڑا اور گہرہ کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی کی center punch کا پریوگ جیسے آپ کو کوئی drill کرنا ہے تو drill پر drill machine کا جو cutter ہے اس center پر اگر center punch دوارہ anchor نہیں کریں تو آپ drill machine کا point ہے وہ اس جگہ پر set نہیں size نہیں بیٹھے گا اور دیئے ہوئے یعنی marking کی ہوئے جگہ پر جیسے آپ کو یہاں پر سنٹر punch یعنی drill کرنا سنٹر سے marking کریں گے دوستو یہ punch high carbon steel کا بنا ہوتا ہے ہوتی 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 ہے اور یہ 100 mm 100 mm 1.5 100 mm اور 200 mm میں ملتا ہے دوستو اگلا پرشن ہے آپ کا which are the following is used to filling in corners نم لکھت میں سے کون سی ریتی کا اپیو کار نر کو بھرنے کے لئے کیا جاتا ہے option a hand file option b round file option c square file option d needle file دوستو جو ہم corner کو بھرنے کے لئے use کرتے ہیں وہ آپ کی square file ہوتی ہے اور اس کے پر ایک جو code ہوتے ہیں 90 degree کے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کا c option right ہے بڑھتے ہم اپنے اگلے پیش کی دوستو اس پرش میں بولا ہے کہ pillar ریتی کا اپی یوگ کیا جاتا ہے pillar file is used in general work option d filling the corners corners کو بھر option c narrow slot option d to pillar ready use ہوتا ہے اس سے ہم narrow slot یعنی ki sancre slot کو بنانے کے لیے پیلر ریتی کا use کرتے ہیں c option آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اس سے آپ سبھی کی تیاری بھی اچھے سی ہوگی اور first three comments کرنے والے winners کا نام چینل پر بھی شو کیا جائے گا technical ٹیکل چینل پر upload ہونے والی next ویڈیو میں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ winner بنے تو آپ کمنٹ کر کے جرور پرشن کا آنسر دے اور اس پرشن کو آپ کو ویڈیو کے لاش میں بتایا جائے گا next question آپ کا نم لکھت میں کون سا combination set کا بھاگ نہیں ہے which of the following is not a part of combination option a protector head option b square head option c center head option d measuring head دوستو protector head بھی آپ combination set میں ہوتا square set بھی آپ combination set center head بھی ہوتا اس میں پوچھ رہا کون combination set کا بھاگ نہیں ہے دوستو اس کو figure سے clear کر دیتے ہیں تو اس میں آپ d option right ہے measuring head چلئے دوستو combination set کو figure سے سمجھ لیتے اس سے آپ کو اچھے clear ہو جائے گا دوستو combination set کا پری مارکنگ آؤٹ اور ماپ لینے کے لئے کرتے ہے یا پرایا alloy steel کا بنا ہوتا ہے اور دوستو اس کے measuring face اچھی طرح سے grind کی رہتے اس میں مکھ چار parts ہوتے ہیں کون پیپر میں کتنے parts ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے دوسرا protector head تیسرا square head اور چوتھا steel roll یا blade دوستو steel roll آپ کا center head protector head یا square head میں fit کیا رہتا ہے اور دوستو آپ کا square head کا use ہوتا ہے جو آپ کا یہ ہے square head ہوتا آپ depth gauge کی طرح 45 degree اور 90 degree کے code چک کرتا ہے اور آپ کا protector head کا use ہوتا ہے دوستو اس کا یوز ہم 1 degree کی پریشدت میں کسی 1 degree کی پریشد دیتا میں کسی code کی layout کو چک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور دوستو horizontal plane میں job کو set کرنے کے لیے ایک اس پر split level لگا ہوتا ہے center head کا پریوگ ہم دوستو goal square اور asht bhoj stock کے center کی location کے لیے کرتے ہیں تو دوستو آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہو گا اور دوستو اس سا 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 دھانیا یہ ہے کہ اس کا اگر use نہ ہو تو اس پنا تیل لگا کر سا دھانی پور cutting tools سے الگ رکھ دینا چاہیے تو چلتے اپنے next question broken screw is removed by ٹوٹے ہوئے screw کو کس سے ہٹاتے ہیں option tap extractor کے دوارہ option chisel hammer یا chenium ہٹھوڑا تو دوستو جو ٹوٹا ہوا screw ہوتا ہے جم tap کرتے ہیں تو اس میں آپ screw ٹوٹ جاتا ہے تو اس نکالنے کے لیے tap extractor کا بھی use کرتے ہیں stud کا بھی use کرتے چہنی ایم ہٹھوڑے کا بھی use کرتے ہیں دوستو اس میں ایک اور method ہوتا ہے drilling by drilling drilling کے دورہ بھی ٹوٹے ہوئے screw کو نکالتے ہیں next question آپ کا what is the name of device what is the name of device used for holding hot jobs یعنی گرم جاب کو پکڑنے کی یکتی کو کیا کہتے ہیں تو دوستو گرم جاب کے پکڑنے کی یکتی کو ہم ڈونگ کہتے ہیں یعنی کی c option آپ کا right ہے اگلا پرشن آپ کا a product is said to have the quality when ایک اتباد گھڑ وطtہ والا ہوگا جب option its shape and dimensions are within the limits اس کا آکار اور ویمائے سیما میں ہو option b it appears to be very good دکھنے میں اچھا ہو option c it is fit for use و up صحیح ہو یا option d the choice of material is right ہو ہے صحیح پدار ہو تو دوستو کسی اتباد میں اچھی quality تب ہوگی جب ہو ہے کسی اتباد میں دوستو اچھی quality تب ہوگی dimension اچھا تب ہوگا جب و up یو کے لیے صحیح ہو کیونکہ کچھ مسینوں میں intel changel بیٹی کا good ہوتا ہے اگر مالی آپ کوئی parts وغیرہ machine کوئی parts خراب ہو گیا تو اس لیے inter changel bina جاتی ہے تاکہ اگر آپ market میں اس parts کو لینے جاؤ تو آسانی سے مل سکے اور اپنی machine میں set کر سکو تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا آکار اور ویمائے سیمہ میں تب ہوں گی اپیوگ کے لئے صحیح ہوگا next version آپ a hole lower deviation is zero is called basic hole which one of the following later indicates basic hole ایک hole جس کی نیچلی ویماء سون بیسک hole کہلاتا اسے درسانے کے لئے کیا پریयوگ کرتے ہیں تو دوستو جو آپ کا basic hole ہوتا اسے ہم درسانے کے لئے capital H کا پریयوگ کرتے ہیں next question what is the commonly used proportion of alloying element in high speed steel ایک high speed steel میں سردھاتو کے مکھ تتو نم میں سے کس انپات میں ہوتے ہیں option 18% tungsten w یعنی tungsten کو w سے 100 کرتے ہیں 4% chromium 1% vanadium تو دوستو آپ میں first option ہی right ہے دوستو جو high speed steel ہوتا ہے یہ high speed high speed پر work کرتا ہے اس میں آپ 18% tungsten 4% chromium اور 1% vanadium کا mistran ہوتا ہے اور دوستو question پیپر میں یہ کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ high speed steel کے mistran میں سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ percent کس دھان دکھا ہوتا ہے تو اے ہوتا آپ کا tungsten tungsten پیٹرن کو کہتے ہیں option a waviness یا option b roughness یا option c surface texture یا option d lay دوستو job کی سطح پر cutting tool کے چلنے سے اتپن پیٹرن کو ہم surface texture یعنی surface texture کہتے ہیں c option آپ کا right ہے next question what is the value of the point angle of the twist drill used for holes in aluminium aluminium میں چھیت کرنے کے لیے پریغ ہونے والے twist drill کے point code کا مان کتنا ہوتا ہے option A 150 degree option B 180 degree option C 45 degree option D 80 degree دوستو اس topic کو میں پارٹ 2 یا پارٹ 3 میں confirm کیا ہے کہ twist drill کا point code کب زیادہ اور کب کم ہوتا ہے اس میں پھر سے confirm کرا دے رہا ہوں جو آپ کا ملائم دھاتی ہوگی یعنی کم aluminium ہو گیا تام ہو گیا کپر ہو گیا تو اس میں آپ پوائنٹ کوڈ رہے گا وہ کم رہے گا اگر آپ ہارڈ میٹیری رہے گا تو ہارڈ رہے گا یعنی کہ زیادہ رہے گا اور دوستو نورملی آپ ہارڈ میٹیری کے لیے پوائنٹ ایگل 18 ڈگری اور سوفٹ میٹیریل کے لیے 80 ڈگری تو اس میں آپ کم پوچ رہا ہے تو aluminium میں آپ 80 ڈگری جو آپ ک پوائنٹ کوڈ ہوگا وہ 80 ڈگری رہے گا نیسٹ پوششن آپ کا a machine component with an internal hole has to be fitted to a fine shaft for finishing the hole we need to carry out آنت رکھ hole کے ساتھ ایک machining component کو fine shaft میں fit کرنا ہے hole کی finish کے لیے کس operation کی آوش شکتہ ہوگی option A boring operation یا option B reaming operation یا option C drilling operation یا option D trapping operation آنت hole ہوتا اس کی machining کرنے کے لیے fine shaft میں fit کرنا ہوتا hole کی finish operation کے لیے ہم دوستو میں بولنا A machine component with an internal hole has to be fitted to a fine shaft for finishing the hole we needs to carry out تو اس میں ہم reaming operation کریں گے کیونکہ reaming operation کرنے سے آپ کا hole ہوتا ہے وہ finish رہے گا next question آپ can brash or alloy off پی تل miss دھا تو کس سے بنا ہوتا option A tamah and jasthah option b tamah and tin option c copper and lead option d jasthah and tin next question آپ k lathe machine has a boring operation lathe machine me boring operation option A making a new hole option B to increase the punch hole to any size چھدیت hole کسی size تک بڑھا کرنا یا option c maximize only to a fix size صرف نردھار size تک بڑھا کرنا یا option d true hole hole کو صحیح کرنا دوستہ میں بول لائیں lathe machine has boring operation تو اس میں آپ b option right ہے جو boring operation ہوتا ہے وہ چھدیت hole کو کسی size hole کو اس کے ایک انمانیس size یا آپ کا size دیا رہتا ہے اس size تک بڑھا کرنے کو بڑھا کرتا ہے لیت machine یعنی b option آپ کا right ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو like اور اپنے دوستوں میں share کرنا نہ بھولیں نیش وشن آپ کا the algebraic difference between نیونتم سیمہ تتھا مول آکار کے مد بی جی انتر کو کہتے ہیں option upper deviation یا option b lower deviation یعنی کی نیچلا ویچلن option c fundamental deviation مول بھوت ویچلن یا option d actual ویچلن یعنی کی واسطتو ویچلن تو algebraic difference between the minimum limit and the basic size is called نیونتم سیمہ تتھا مول آکار کے مد بی جی انتر کو ہم دوستو lower deviation کہتے ہیں یہ آپ کا lower deviation کی definition ہے یعنی اس میں b option آپ کا right ہے نیش ہرشن آپ دوستو یہ سب پرشن بہت ہی مہت پور ہے آپ کے سبھی technical exams کے لیے کیونکہ صرف انہی پرشن کو سامل کیا گیا جو آپ کی پرش کے بہت سے یعنی کی اس کے پرپس سے بہت ہی مہت پور ہیں ویڈیو کو دوستو پوری عوش دیکھیں نیش کوشن آپ کا a taper ring gauge is used for checking taper ring gauge کا پریوگ کی جانچ کے لیے ہوتا option a internal antic tapers option b action tapers یعنی باہری tapers option c سامان tapers option d action tapers دوستو taper ring gauge کا پریوگ ہم باہری tapers کو جانچ کرنے کے لیے کرتے ہیں the option آپ کا right hand the flank angle and the form of the fine screw thread can be checked by using fine screw thread کا جھکاو کو سوروپ کی جانچ کے لیے اپیوگ دوارہ کی جاتی ہے option plug gauge plug gauge کی دوارہ تو ہوگا نہیں option b thread micrometer یہ بھی نہیں ہوگا option c optical projector دوستو optical projector کے دوارہ ہم fine screw thread کا flank angle اور اس کے سوروپ کی جانچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا c option right ہے next option the type of jig in which base plate is not available is called jig کا وی پرکار جس میں base plate نہیں ہوتی ہے ڈیس کہلاتا ہے option a plate jig option b box jig option c post jig option d latch jig دوستو جو آپ کا plate jig ہوتا ہے اس میں base plate نہیں ہوتی ہے اس میں آپ option right ہے next option آپ کا you have two machine of flat surface on a work piece of the of two meters length which machine will you choose for this آپ کو 2 meter لمبے سمتل پرشت کے work piece پر machine پریوگ کرنی یعنی ki machining کرنی ہے اس کے لئے آپ کس machine کا chain کریں گے option A planer machine کا chain کریں گے option B slaughter machine کا chain کریں option C milling machine chain or d shaper machine chain d دوستو جو 2 meter لمبے job machine کرتے ہیں تو ہم planing machine پر ہی کرتے ہیں کیونکہ milling machine پر اتنی لمبا job لگے گا shaper پر بھی آپ length اتنی لمبی job سلوٹر پہ بھی آپ کا نہیں لے تو planer machine پر ہی 2 meter لمبے work piece کی machining کریں گے next question آپ کا millability is the property of metals which helps to manufacture آگھات ورثنیت دھاتو کا وح گوڑ ہے ڈیس جو نرمان میں صحایق ہوتا ہے دوستو اس میں option میشٹو ہو گیا ہے اس میں آپ کا right جو answer ہے وہ آئے گا آگھات ورثنیت کا کا وح گوڑ جو ڈیس کے نرمان میں صحایق ہوتا ہے دوستو اس question کو drop کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں option type نہیں ہو پایا ہے ہمارے ساہ party نے اس کو type نہیں کیا بھولنے میں بھول گئے وہ تو 97 question کو drop کر دیتے 98 question دیکھتے ہیں the part of a vernier bevel protector which is normally used as a reference based for measuring angle is the vernier bevel protector کا وح بھاگ جس کا اپیوگ سامان روپ سے کوڑ کے ماپن کے سندر آدھار کے روپ میں کیا جاتا ہے option a blade option b stock c disk d main scale دوستو vernier boeber protector کا وح بھاگ جس کا اپیوگ سامان روپ سے ماپن کے سندر آدھار کے روپ میں کیا جاتا ہے تو دوستو وہ آپ کا main اس کے جانے کی مخ پیمانہ ہوتا ہے d option آپ کا right ہے next question the accuracy of micrometers calipers dial indicators can be checked by micrometers calipers dial sancred کی پریش ودت کی جانچ کے لیے جانچ کے دیس کے دورہ کی جاتی option a slip gauge option b filler gauge option دوستو جو micrometers اور calipers dial syncre کو جو پریش دیس جانچ کرتے ہیں وہ ہم slip gauge کے دورہ کرتے ہیں a option آپ کا right ہے slip gauge آپ کا box آتا ہے 112 set میں آتا یہ question paper میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ slip gauge set آتا جو standard set ہوتا ہے اس میں کتنے پیس ہوتا ہو آپ کے 112 پیس ہوتے ہیں next question آپ کا purpose of tempering steel is steel کی tempering کا اددیش ہوتا ہے 14 تتھا درات کو نینتظر کرنا to regulate the hardness and toughness option b to reduce brittleness بھور بھورا پن کم کرنا option c to relieve internal stress and strain آنت تت تنا تت ایتھن سموکت کرنا option d اپروکت سبھی دوستو جو tempering کا اددیش ہوتا ہو ہے to regulate hardness and toughness to reduce brittleness to relieve internal stress and strain آل ایس دی option is right یعنی purpose of tempering steel is اس میں آپ یہ بھی اددیش ہوتا ہے یہ بھی اددیش ہوتا ہے اور یہ بھی اددیش تو اس میں آپ دی option right ہے دوستو آسا کرتا ہوں یہ آپ آج کی ویڈیو پھرسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پھرسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور اپنے دوستوں میں share کرنا نہ بھولیں اور دوستو اس پیڈی ایف کو آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس پیڈی ایف کے مادیم سے بھی آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ پیڈی ایف میں میں نے لنک پروائیڈ کر دیا آپ جیسے اس لنک پر اوکے کریں گے تو آپ کا ویب پیج اوپن کرنے کے لئے آپ یہاں سے اوپن کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کمنٹ کمنٹ باکس میں دی فرسٹ ٹین وینرز کا نام نیچ ویڈیو میں گوست کیا جائے گا